اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چکن کورما کی رسی پی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے چکن لے لیا ہے ون کے جی اب ایک پین لے لیتے ہیں اس میں آئل لے لیتے ہیں ہاف کپ پیاز لے لیے ہیں چار سلائس پیاز کو ہم گولڈن براؤن کریں گے جب پیاز گولڈن براؤن ہو جائے تو ہم اس میں جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون اب ہم اس کو اچھا طریقے سے بھون لیں گے اب ہم ٹماٹر ایٹ کریں گے دو چوب کر کے اہی ایٹ کریں گے تین ٹیبل سپون اب ہم اس میں سپائسیز ایٹ کریں گے نمک لال میرچ دھنیا پاوڈر زیرہ حلدی اور دارچینی کی سٹیکس کوانٹرٹی میں نے مینچن کی ہوئی ہے ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے اب اس میں ہاف کا پانی آئٹ کریں گے اب ہم اس کو بلینڈر میں ڈال کے اچھے طریقے سے اس کا پائن پیسٹ بنا لیں گے اب ہم پین میں آئل لے لیتے ہیں دو ٹیبل سپون چکن کو فرائے کر لیں گے جب چکن کا کلر چینج ہو جائے تو ہم اس میں جو ہم نے پیسٹ ریڈی کیا تھا وہ ایٹ کر دیں گے یہ بہت ہی دانے دار کورما ریڈی ہوگا اب ہم اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے پندرہ منٹ کے لیے لیڈ لگا کر اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے بعد چکن بلکل ٹیڈر ہو چکا ہے اب ہم اس میں گرم پانی آئٹ کریں گے دو کپ اور اس کو پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے ہمارا کورما بلکل ریڈی ہے اب ہم اس میں گرم مسالہ آئٹ کریں گے ہاپ ٹی سپون ہری مرچے آئٹ کریں گے سابود جنجر سلائس آئٹ کریں گے آلمینڈ ریڈ کریں گے ہمارا چکن کورما بلکل ریڈی ہے آپ میری ریسپی کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ